پر بات شروع کرتے ہوئے ہم نے تذکرہ کیا تھا ارثمیٹک مین کا اور نکالنے کا تو آپ کو یاد ہو جیسے کہ ہمارے پاس تین کچھ نمبر ہیں اور میں کہتا ہوں کہ یہ میری پوری کی پوری پاپلیشن ہے کیونکہ ہم نے پاپلیشن اور سیمپل کا فرق کیا تھا وہاں پہ تو یہ میرے پاس ایک پوری کی پوری پاپلیشن ہے کہ تین 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 چار اور پانچ یہ پانچ نمبروں پر مشتمل ہے اور ہم جب اس کا ارثمیٹک مین نکالنا چاہتے ہیں ہم 3 پلس 3 پلس 3 پلس 4 پلس 5 یہ تو وہ نمبر ہوگا اور ان نمبروں کی جو کل تعداد ہے وہ پانچ ہے اس پر میں اسے سم کو یا ان کے مجموعے کو تقسیم کر دوں گا تو یہ میرے پاس آ جائے گا اس کا ارثمیٹک مین تو کتنا ہوگا تین جمعہ تین چھے تین نو اور چار تیرہ اٹھارہ بٹے پانچ اٹھارہ بٹے پانچ کا مطلب ہوتا ہے تین سہی تین بٹے پانچ یعنی 3.6 کے برابر یہ میرے پاس آ جائے گا تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تین مرتبہ آیا ہے تو میں اسی چیز کو میں کیا کر رہا ہوں میں صرف اور صرف یہ جو نمبر لکھے میں مین جو لکھا ہوا ہے میں اس کو ری ارنج کر رہا ہوں تین مرتبہ آیا ہے چار جو ہے وہ ایک مرتبہ آیا ہے ون انٹو فور مرتبہ آیا ہے ملدہ ملدہ موسیقی 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 مین ہی ہے کوئی مختلف چیز نہیں ہے اور بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو فریکوینسیز پتا چلیں کہ سکسٹی پرسنٹ مرتبہ جو تین آیا ہے ٹوئنٹی پرسنٹ ٹائم جائے وہ چار آیا ہے اور بیس فیصد جائے وہ پانچ آیا ہے یعنی ہم ہمیں اگر معلوم نہ ہو کہ نمبر کتنے ہیں تب بھی جائے ہم بتا سکتے ہیں کتنے اب اگر میں اس کو ملٹیپلائی کرنا ہوں تو یہ سکسٹی پرسنٹ 1.8 20 یہ ہو جائے گا 0.8 اور یہ ہو جائے گا 1 جب میں ان سب کو جمع کروں گا 1.8 2.6 اور 1.3.6 تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دراصل یہ سب کا سب وہ ہی ہے جو کہ اریتمیٹک مین ہے لیکن یہاں پر تھوڑی سی تبدیلی کرنے کے لئے سے مجھے ان نمبر کی فریکوینسیز مل گئے ہیں کہ کون کون سا نمبر کتنے کتنی مرتبہ یا کتنے کتنے پرسنٹ ٹائمز پوری پوری پوپیلیشن میں ریپیٹ ہو رہا ہے کہ ہمیں ریلیٹیو پوپیلیشن ریلیٹیو فریکوینسیز مل گئی ہیں ایک دوسرے کے حساب سے اور یہی بات جب ہم آتے ہیں رینڈم وریبیل کی طرف اور ہم بات کرتے ہیں سٹیٹس ٹکس میں اس ڈسٹیبیشن کی تو یہ وہ چیز ہے جو ہمارے بہت زیادہ کام آ سکتی ہے اور ایکسپیریمنٹ جیسے کب کوئی یاد ہوگا ہم رینڈم وریبیل جنریشن کا ایکسپیریمنٹ جب کرتے ہیں کہ ایکس ہم نے ایک ڈیفائن کیا رینڈم وریبیل جو اس کو ہم نے کہا کہ نمبر آف ہیڈز اگر میں اس کو فرض کیجئے چھے مرتبہ اچھا لوں چھے مرتبہ اچھا لوں تو اس کے نتیجے میں آنے والے جو ہیڈز ہیں ان کی جو تعداد ہے اس کو میں نے ایکس کہا تو ہر ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ دراصل کوئین کو چھے مرتبہ اچھا لنے کے بعد پرفارم اس کی کمپلیشن ہوگی اور اس طریقے سے ہمارے پاس ہر اس کے نتیجے میں ایکس کی ایک تعداد ملے گی تو سنٹرل ٹیننسی میں اریثمیٹک مین کا ہم نے جیسے کہ دیکھا اسی طریقے سے ہم نے بات کتی پاپولیشن اور یہ تو ہمارے پاس ایک ویریبل ہے رینڈم ویریبل ہے جب ہم پاپولیشن کی بات کرتے ہیں تو پاپولیشن کچھ بھی ہو سکتی جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا پہلی ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ جیسے کہ ہم بات کریں کہ پورے کے پورے امریکہ میں جو لوگ صدر کے انتخاب کے لئے کسی خاص شخص کو ووٹ دیں گے تو ان کی پوری کی پاپولیشن یہ ہو سکتی ہے اور یہ ووٹ دینے والے لوگ پچاس ملین یا سو ملین اس طرح کے کچھ ہو سکتے تو ہمارے لئے ان سارے کے سارے لوگوں کو سروے کرنا مشکل ہوتا ہے لہٰذا ہم یہ ایک سیمپل لے لیتے ہیں اس میں سے اس پوری کی پوری آبادی میں سے اور ہم اس سیمپل میں سے ہم اس کی رائے معلوم کر کے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ پوری کی پوری پاپولیشن جو ہے وہ کیا رائے رکھتی ہوگی لیکن اگر پاپولیشن انفینیٹ ہو یہاں تو ہم فائنائیٹ پاپولیشن کی بات کر رہے تھے اگرچہ بہت بڑی پاپولیشن ہے یہ لیکن پھر بھی فائنائیٹ ہے اس کو ہم میو لکھتے ہیں میو لکھیں گے اور اس میں جو آئیٹمز ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پاپولیشن میرے پاس انفینیٹ ہو تو پھر کیا ہوگا یہاں تو میرے پاس تعداد جو تھی وہ صرف پانچ کی تعداد تھی تو یہ میرے پاس پوری پوری پاپولیشن تھی لہٰذا میں اس کو میو لکھوں گا لیکن اگر یہ سیمپل ہوتا بہت بڑی پاپولیشن کا نمائن داتا تو پھر یہ سیمپل مین ہوتا اور یہ انفینیٹ پاپولیشن کے اگر ہم بات کرتے تو ہم ساری کی ساری پاپولیشن کو نہیں لے سکتے اگر ہم پاپولیشن مین نکالنا چاہے تو ہم مجبور ہوتے ہیں سیمپل لینے کے لیے اور سیمپل مین نکالنے کے لیے آپ اس کی مثال آپ دیکھئے کہ یہ رینڈم ویریبل ایکس ہے یہ ایک چھ مرتبہ سکہ اچھالنے والا جو ایکسپیرمنٹ ہے اس کو آپ لاکھوں کرونوں انگنت مرتبہ آپ اس ایکسپیرمنٹ کو اس والے ایکسپیرمنٹ کو آپ پرفارم کر سکتے ہیں انجام دے سکتے ہیں اور یہ نہیں ہوگا کہ کبھی بھی آپ رکھے کہ بس جی اب اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے نہیں یہ ایکسپیرمنٹ آپ انفینیٹلی پرفارم کر سکتے ہیں لا متناہی لا تعداد مرتبہ آپ اس کو پرفارم کر سکتے ہیں اور اس کی ہر ویلیو سمال ایکس ون سمال ایکس ٹو سمال ایکس تھری اس طرح سے ہم اس رینڈم ویریبل کی جو ویلیوز ہمیں آؤٹکمز کی شکل میں ملیں گی ہم ان کو لکھیں گے اور ظاہری بات ہے یہ ویلیوز انفینیٹ ہو سکتے ہیں تو لہٰذا ہم اس میں سے کچھ سیمپل ڈرو کریں گے یعنی ہم یہ کہیں گے یہ بہت بڑی پاپولیشن ہے کیونکہ یہ پاپولیشن سما نہیں سکتی اس لیے میں یہ ایرو مارک سے دکھا رہا ہوں کہ یہ پوری کی پوری جو پاپولیشن ہے یہ انفینیٹ ہے لیکن اس میں سے میں ایک فائنائٹ نمبر آف سیمپل لوں گا کچھ اس طرح سے اس میں کہوں گا کہ یہ ایکس ون سے لے کر فرض کیجئے میں کہتا ہوں کہ اس کو ایکسپیرمنٹ کو میں سو مرتبہ پرفارم کر رہا ہوں سو مرتبہ انجام دے رہا ہوں یہ فیر کوئن ہے اس کو میں سو مرتبہ اچھال رہا ہوں تو یہ ایکس ون ایکس ٹو سے لے کر فرض کیجئے میں کہتا ہوں یہ ایکس ون ہنڈرڈ تک چلی جائے گی تو یہ سب کا سب میں کیوں کر رہا ہوں میں سب کا سب اس لیے کر رہا ہوں کہ جب ہم random variable اور statistics اور probabilities کی آپ اس میں بات کریں جنس کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں تو ہمارے سامنے ایک اور concept آتا ہے اور وہ ہوتا ہے expected value of a random variable یعنی کہ اس کی متوقع قیمت ہم اس کو ای capital X سے ظاہر کرتے ہیں یعنی کہ یہ اس random variable کی expected value ہے اور expected value population mean سے مختلف نہیں ہوتی یہ بڑی دلچسپ بات ہے عام طرف پہ آپ کو بڑا الجھا دیا جاتا ہے یا جب یہ چیز آپ کے سامنے یا طرف کرتے ہیں کہ یہ expected value کیا ہوگی اس کی random variable بھی random ہے تو بھائی یہ سیدھے سیدھے کسی population کی یہ جو چیز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے سامنے frequencies ہیں numbers کی frequencies موجود ہیں یہ 60% ہے یہ 4 جو ہے وہ 20% ہے اور 5 جو ہے وہ بھی 20% ہے تو اب چاہیے کتنی ہی پڑی تاتا ہے انفینٹ ہی کیوں نہ ہو لیکن ہم اس کی مدد سے expected value اس random variable کی معلوم کر سکتے ہیں جو کہ دراصل اپنی اصل میں یہ ہوتی ہے اس کی mean ہی ہوتا ہے arithmetic mean تو پچھلی ویڈیو میں اگر آپ کو یاد ہو میں نے یہ excel پہ کچھ میں نے بنایا تھا تو یہاں پر میں values تبدیل کر دیتا ہوں یہ 0.5, 0.5 کر دیتا ہوں اور اس صورت میں آپ یہ دیکھیں میں چارٹ کو بھی readjust کر لیتا ہوں تو اس صورت میں میں تھوڑے اس کے تبدیلی اور کرتا ہوں یہ کچھ data points میں اور select کر لوں تاکہ یہ زیادہ ہو جائیں اتنے ہو جائیں کہ آپ کو سمجھ میں آسکے یہ لیجے میں نے یہ points select کر لیے اب میں نے دونوں probabilities head اور tails کی probabilities جو ہیں وہ 0.5 ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم heads کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ fair coin ہے اس کو میں toss کر رہا ہوں تو ہر head اور tail آنے کی دونوں کی probabilities جو ہے وہ 50% ہے اور یہ 6 مرتبہ میں یہ کر رہا ہوں یعنی کہ اس کا data set میرے پاس ہے تو یہ ہر random variable کی ایک expected ایک value مجھے مل رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 9% ہے یہ اس کے لیے 9% ہے اگر میں ایک head آئے چھے میں سے اسی طریقے سے دو کے لیے 23% ہے تین کے لیے میرے پاس 31% ہے فور کے لیے ایک بار پھر 4% ہے فائیو heads کے لیے میرا خیال ہے یہ ایک بار پھر 9% ہے اور چھے مرتبہ heads آنے کے لیے یہ صرف 2% ہے اور 0 heads کے لیے بھی 2% ہی ہوگی کیونکہ fair coin ہے تو یہ میرے پاس ایک population ہے اور جو population mean کسی اس طرح کے کسی بھی probability distribution میں اس کی جو expected value ہی ہوگی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 3 کے لگ بھگ آ رہا ہے تو اب جیسے کہ میں نے چارٹ پہ آپ کو دکھایا کہ یہ جو expected value ہے یہ دراصل کسی بھی probability distribution میں یہ random variable کی جو expected value ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے fair coin کو toss کرنا میں کیا تو یہ اس کی expected value ہوتی ہے اب میں اگر ex یہاں پر معلوم کرنا چاہوں تو اگر کوئی head نہ کوئی head نہ اے چھے کی چھے مرتبہ اچھالنے پر اس کی value کتنی ہوگی اب اس کو میں معلوم کرتا ہوں 0 into میرا خیال یہ یہ یہاں سے میں excel sheet دیکھتے ہوئے excel sheet دیکھتے ہوئے یہ final link کی جو probabilities ہیں میں ان کو لکھوں گا آپ کے سامنے تو یہ جو ہے 01563 01563% 0156 1.5% کے برابر ہوگی تو یہ 0.1.563% plus ایک اگر 6 مرتبہ میں سے ایک head آئے تو اس کی جو probability ہوگی وہ کیا ہوگی 0.9 9.7 375% دو مرتبہ head آنے کی جو probability ہوگی 23.438% اسی طریقے سے 3 heads آنے کی جو probability ہے ایک بار پھر یہ ہو جائے گی میرے پاس کتنی 31.25% 4 heads آنے کی probability جو ہے وہ ہو جائے گی میرے پاس کتنی میں excel sheet دیکھ کے کام کرتا ہوں یہ ہو جائے گی 23.438% اور ساتھ ہی ساتھ 5 heads آنے کی probability جو ہے 6 میں سے 5 head آنے کی تو یہ 9.35 5 into 9.375 اور اس کے بعد 6 کے لیے 6 کے لیے کیونکہ ہم نے 6 مرتبہ اچھا رہا تھا میرے ذہن سے نکل گیا تھا 5 سمجھ رہا تھا 6 کے لیے ہمارے پاسے گا 1.563% اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل وہی ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ zero head آنے کی جو جو probability ہے وہ کتنے کتنے پرسنٹ اس کا اس کا چانس ہے یعنی کی جیسے کہ ہم نے یہاں پر کہا تھا کہ 3 جو ہے وہ 60% 4 جو ہے وہ 20% 5 جو ہے وہ بھی 20% یہ آؤٹکمز ہم کہتے ہیں اس کسی بھی ایکسپیرمنٹ کو پر فارم کرنے کے بات دیں جب ہم جب رینڈم ویریابل کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہمارے پاس صرف نمبر تھے لیکن یہاں ہم نے کو آؤٹکمز بھی کہہ سکتے ہیں تو انفینٹ پاپولیشن اگر ہمارے پاس ہو اور ارثمیٹک مین جو ہے اس کا اگر ہم لے لیں سیمپل لیتے ہوئے تو پھر اس صورت میں یہ جو ارثمیٹک مین جو ہے یہ اس کے رینڈم ویریابل کی ایکسپیکٹڈ ویلیو ہوگی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں اس کو ایکسپیکٹڈ ویلیو کو کتنی ہیڈز آنے کی جو ایکسپیکٹڈ ویلیو اس کو اگر چھ مرتبہ کوئن کو ٹاس کروں تو میں یہ یہاں پر ایکسل پر کام کرنوں تو یہ زیرو کے لیے زیرو ہوگی اور پھر اسی طریقے سے میں اس کو جب آگے بڑھاؤں گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس کی جو ویلیو ہے یہ پوائنٹ زیرو نائن پھر یہ پوائنٹ فور پھر اس طریقے سے پوائنٹ نائن ثری سیون اور چھ میں پھر آکے اب میں جب ان سب کو آپ میں جمع کر لوں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس آجائے گی 3 یعنی اس کو میں پیل کہ ایکزیک کرنوں 3 پوائنٹ زیرو زیرو تو یہ وہ ایکسپیکٹڈ آؤٹکم ہے جس کی ہم سب سے زیادہ توقع کر سکتے ہیں اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہماری جو پوپولیشن ہے اس کی سنٹرل ٹنڈنسی کیا ہے یہ دیکھئے کہ اس کی جو ویلیو ہے جو رینڈم ویلیو کی ایکسپیکٹڈ ویلیو وہ سب سے زیادہ آپ کو ملے گی جو اس کا پوپولیشن کا مین بھی ہے اور ایک بات اور جو کہ ہم آگے ویڈیو میں بھی دیکھیں گے کہ ضروری نہیں کہ ایکسپیکٹڈ ویلیو ہمیشہ ہی جو ہائی پروبیبلیٹی والے جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ویلیو ویلیو کی جب ہم بات کرتے ہیں ایکسپیکٹڈ ویلیو در اصل کسی بھی پوپولیشن میں جب اس طرح سے کلکولیٹ کر سکتے ہیں اور ڈیٹا پوائنٹس کو آپس میں ایڈ کر کے ہم ان کا جب مین نکالتے تو در اور ہم انفینیت ڈیٹا سیٹ میں سے پر یہ کام کر رہے ہوتے سیمپل لیتے ہوئے تو یہ جو فرکوینس ہیں یہ ہمیں بہت کچھ بتاتی ہم تھوڑا سا ٹیمپرنگ کرتے تھوڑا سا کھیلتے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ایکسپیکٹڈ ویلیو آف ویریابل جو ہے ہمارے پاس یہاں پر رنڈم ویریابل تو